مغلعظم کے شہزادہ سلیم اور شہنشاہ جذبات کہلانے والے دلپ کمار نے کہا تھا کہ محبت کا کوئی خاص روپ، کوئی خاص نام، مذہب، دین یا قائدہ اور ذابطہ نہیں ہوتا محبت کس سے ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کب اور کہاں ہوتی ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا اس کا ایک ہی چلن ہے کہ بس ہو جاتی ہے بولی ووڈ انڈسٹری نے جس روز سے جنم لیا ہے غالباً اس دور سے آج تک اس موضوع پر فلمیں بن رہی ہیں تاریخ کے دارے گواں ہیں کہ یہ موضوع کبھی فلوپ نہیں ہوا بلکہ ہر دور میں کامیاب رہا ہے ان فلموں میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں محبتیں کرتے رہی ہیں کچھ کے آن سکرین محبتوں کے ایسے چرچے ہوئے کہ وہ آف سکرین بھی ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے لیکن اس کے باوجود ان کی محبتوں کے چرچے آج بھی دور آئے جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ جوڑوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں آداب میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں وازدی وائس ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم سب سے پہلے جس جوڑے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے مشہور جوڑا دلیپ کمار اور مدوبالا کا دلیپ کمار مدوبالا کے عاصف کی ڈائریکشن میں بنی فلم مغلے آزم میں دلیپ کمار اور مدوبالا نے محبت کی عمر داستان کچھ اس انداز میں رکم کی کہ پردے کے ساتھ ساتھ حقیقت کی دنیا بھی دونوں آٹھ سال تک محبت کے گیت گاتے رہے مگر مدوبالا کے والد اتا اللہ کو دلیپ کمار پسند نہیں تھے انہوں نے دونوں کی راہ میں اسی طرح دیواریں کھڑی کر دیں جس طرح مغلے آزم میں شہنشاہ اکبر نے سلیم اور انارکلی کی راہ میں دیواریں اٹھوا دیں دونوں کی محبت کا انجام یہ ہوا کہ مدوبالا دلیپ کمار کو تہے دل سے چاہنے کے باوجود نہ اپنا سکیں اور جب والد نے ان کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہی تو انہوں نے والد کے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے غیر متوقع طور پر وہ اچانک کشور کمار سے شادی کر لی حالکہ کشور کمار کس طرح بھی ان کے ہمپل لانا تھے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کا خود سے انتقام کا ایک طریقہ تھا اب بات آتی ہے راج کپور اور نرگس کی راج کپور اور نرگس ساٹھ کی دہائی کا گولڈن کپل کہلائیا انہوں نے ایک ساتھ سولہ فلموں میں کام کیا ہے دونوں کے ایک رومنٹک پوس کو راج کپور نے اپنی کمپنی کا لوگو بنا لیا اور یہ لوگو آج بھی آرکے فلمز کا حصہ ہے اور اس کے انفرادی پہچان ہے لیکن دونوں کے رشتے کو کس کی نظر لگی یہ ایک لمبی داستان ہے لیکن اتنا ضرور تھا کہ یہ محبت بھی ایک تلخی کے باعث ادوری ہی رہ گئی اب ہم آپ کو ایسے جوڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی محبت کی داستان آج تک لوگوں کی زبان اوپر ہے ان محبت کرنے والوں میں ایک نام امیتہ بچن اور ریکھا کا بھی ہے ان دونوں آرٹسٹوں نے سلور سکرین پر عرصے تک اپنا جادو جگائے رکھا اس دور میں انہیں کچھ فلم میں بھی ایسی ملی کہ دونوں کے عشق کو لوگ فلموں کے پردے پر دیکھ کر حقیقت کا گمان کرتے تھے حالانکہ امیتہ بچن جیہ بھادری سے شادی کر چکے تھے مگر یش چوپڑا کی فلم سلسلہ آئی تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ حقیقی لف ٹرائنگل کی پکچرائزیشن ہے کیونکہ فلم کی کاسٹ میں انہی تینوں کا نام نمائی تھا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے جوڑے کی جس کے بارے میں آپ کو شاید ہی معلوم ہوگا جی ہاں وہ ہے مِثُن چکرورتی اور شری دیوی مِثُن چکرورتی اور شری دیوی اسی کی دہائی کے ٹاپ موسٹ آرٹسٹ تھے 1984 میں بنی فلم جاگ اٹھا انسان کی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر ہی دونوں میں اظہار محبت ہوا پھر خبریں آئیں کہ مِثُن اپنی بیوی یوگیتہ بالی کو طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن یوگیتہ کو یہ منظور نہ تھا اسی دوران ایک میکزین نے مِثُن چکرورتی کی خوفیہ طور کے خبر میری سرٹیویکٹ کے ساتھ شائع کی تو یوگیتہ بالی نے خودکشی کی سنگین کوشش کر ڈالی ان کے حوصلے دیکھ کر مجبور انمِثُن اور شری دیوی صدا کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو گئے اب ہم بات کرتے ہیں جدید دور کی جدید محبتوں کی محبتیں ہر دور میں پرفان چڑی ہیں موجودہ دور میں بھی کچھ سکرین اور کچھ آف سکرین محبتیں ہزاروں لوگوں کی نظر میں ہیں شاہد کپور پریانکا چوپڑا انوشکا شرما رنویر سنگھ اس سے ذرا اور پیچھے نظر ڈالیں تو نیتو سنگھ، رشی کپور، ہیمہ مالنی، دھرمیندر وغیرہ وغیرہ ہیں چونکہ اب دور بدل چکا ہے لہٰذا اس دور میں ایک ہیرو کا نام کئی کئی ہیرونز کے ساتھ لیا جا رہا ہے جیسے سلمان خان کا نام سلمان، کٹرینا کیف اور ایشوریا رائے کے ساتھ کام کر کے کئی پریم کہانیوں کو جنم دے چکے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہی دونوں نام نہیں بلکہ نئے پرانے ناموں کا ایک طویل سلسلہ جوڑا جاتا ہے اب پرانا دور بھی ختم ہو چکا ہے نئے زمانے کی نئی باتیں ہیں لہٰذا اب لف ٹرائنگل کا زمانہ بھی لچ چکا ہے ہاں یہ بات دیگر ہے کہ کچھ محبتوں میں سکینڈلز زیادہ رہیں لیکن اس کے باوجود ان کی محبتوں کے چرچے آج بھی دھورائے جاتے ہیں